اور سب سے پہلے بات کریں گے ماتا کھیر بھوانی میلے کی وستی کشمیر کے زلہ گاندربل کے طولہ ملاب میں واقعے مشہور ماتا کھیر بھوانی مندر میں سالانہ میلہ کھیر بھوانی انتہائی عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے کشمیری پنڈت سالانہ کھیر بھوانی میلے کے لیے جمہو سے روانہ ہو رہے ہیں سالانہ میلہ کھیر بھوانی کشمیری پنڈتوں کی ایک مقدس جگہ ہے جہاں پر رگنیا دیوی کا مندر ہے اس مندر میں کشمیری پنڈت میلہ کھیر بھوانی کے نام سے مشہور توہار ہر سال مناتے ہیں میلہ کھیر بھوانی کو کشمیری پنڈتوں کا سب سے بڑا اور اہم تیوہار مانا جاتا ہے وارشک کھیر بھوانی یاترہ آج سے شروع ہو چکی ہے ہم ابھی یہاں جگتی مائیگرنٹ ٹاؤنشپ میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یاتری جو ہیں کافی تعداد میں کٹھے ہوئے ہیں اور بہت ہی اتصاہ ہے ان لوگوں میں کیونکہ یہ ہر ورش کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ کھیر بھوانی ماتا کے درشن کریں ہم آپ کو بتا دیں کہ جو ریلیف کمیشنر آفیس ہے اس کے مطابق لگ بھگ بیالیس سو کشمیری پنڈت مائیگرنٹ ہیں انہوں نے اس بار ریجسٹریشن کی ہے اور ان کے لیے مفت بسوں کا انتظام کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن کی بسز ہیں وہ ان یاترین کے لیے رکھی گئی ہیں تاکہ انہیں کسی طرح کی کوئی آسودیدہ نہ ہو ہم یہاں پر کچھ لوگ ہیں ہم کچھ یاترین سے بات کریں کہ کوشش کریں گے تو یہاں جا رہے ہیں یہاں آپ دیکھیں جو یاترین سے بات کریں گے ہم کی کوشش کریں گے کہ کس طرح میں ان کا اتصا ہے گیٹا آپ بتاؤ آپ تک کیا نام ہے آپ کہاں جا رہے ہیں کیا پہلی بار جا رہے ہیں میرا نام میگا وٹ ہے میں آج پہلی بار ادھر ٹکر جا رہی ہوں میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں ہم جا رہے ہیں ادھر اور ہم آتر آنے کے پاس جا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ پہلی بار جا رہی ہیں اور کچھ اور بھی یاتری ہمارے ساتھ ہیں جی آپ جا رہے ہیں کس طرح کی فیلنگز ہیں اور کیا کچھ من میں ہے جب آپ ابھی جا رہے ہیں ہم آتا کھیر باؤنے کے درشن دیکھیں بہت اچھا لگا کہ جو دہرہ تین سو سترہ ہٹنے کے بعد جو ہم آج پہلی بار جا رہے ہیں اپنے ماتر بھومی میں جہاں پر جو ہم ماتا سے جو ہے پرارتہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے گھر واپسی ہو بھائزت کیونکہ جو بتیس سال کا جو ہم بنباز جیل رہے ہیں اس کے لئے جو ہم ماتا کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمارا کچھ نے جو ہے سمادان کیا جائے گئے کیونکہ بتیس سال میں جو ہماری تین جنریشنے کتم ہوگی ہے ہم یہی دیکھتے آتے رہے ہیں جب سے ہماری مائگریشن تب سے جو ہم کنٹینیو جا رہے ہیں ماتا کے دربار میں لیکن آج ہمیں امید ہے کہ ماتا ہمارا کچھ نے کچھ فیصلہ کرے گی تو یہ امید ہے کہ جس طرح سے بتیس سال سے کشمیری پنڈت اپنے گھروں سے باہر رہے ہیں آج ماتا کے دربار میں ایک بار پھر جائیں گے سیز یکائیں گے اور یہی پرارتھنا کریں گے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنے وطن کو لوٹیں اپنے گھروں کو لوٹیں کچھ اور یاتری بھی ہیں یہ آپ سے آپ کا نام جاننا چاہیں گے کتنے برشوں کے بعد آج آپ خیر بھوانی یاترہ جا رہا ہوں آج یہ کم کم دس سال کے بعد 20 سال کے بعد قریب جا رہا ہوں ماتا کے پاس تو کچھ اور یاتروں سے بھی کوشش کریں گے بات کرنے کی آج آپ سے آپ کا نام جاننا چاہیں گے اور آج آپ جا رہے ہیں کس طرح کا مند میں اتصاہ ہے اور کیا کچھ سوچ کے جا رہے ہیں کیا کہیں گے ماتا کے دربار ہمیں خوشی ہے ماتا کے دربار میں ہم جا رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے ہمیں یہ موقع ملا ہے جانے کا اس لئے ہم خوش ہے کہ جہاں ہمارے ستھا بنا ہے وہاں ہاں ہاں ہم اگر جائیں گے تو اس سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے دیکھا کہ آپ نے جو بھی جہاں یاتری ہیں ان یاتری میں کافی اتصاہ ہے اور یہی بار بار کی کامنا ہے کہ کشمیر کے حالات ٹھیک ہوں تاکہ وہ پھر سے اپنے گھروں کو لوٹ سکیں اور بار بار جس طرح سے یہ گوہار لگائی جا رہی ہے جس طرح سے اس خواہش کا اظہار یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹیں اس سے اس بات کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ کشمیری پنڈک مائیگرنٹ کیسے اپنی ماتر بھونی کو اب بھی مس کر رہے ہیں کامرابر صاحبہ بٹھ کے ساتھ منوش کال نیوز ایٹین جمہو تو گاندربل کے تلا مولا میں ماتا کھیر بھونی کا سالانہ میلا ہے اور اس سے پہلے اب جمہو سے جو شدھالو ہیں وہ گاندربل کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور جس طرح سے ریپورٹ منوش کال کے ہم دیکھ رہے تھے شدھالو میں کافی ایک اتصا ہے کافی خوشی ہے کئی شدھالو ایسے ہیں جو کئی سالوں کے بعد ماتا کھیر بھونی کے درشن کے لیے اب روانہ ہو رہے ہیں اور چلیے اس پر اور بات چیت کرنے کے لیے سیدھے جمہو کرو کریں گے ہمارے سیہوگی منوش کال بھی اور سمیر بھٹ دونوں ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں سمیر پہلے آپ کے پاس آنا چاہیں گے ابھی منوش کال کی ریپورٹ ہم دیکھ رہے تھے کی کس طرح سے ماتا کھیر بھونی کا جو سالانہ میلا ہے وہ اب وہ شروع ہو رہا ہے اور اس سے پہلے جمہو سے جو شدھالو جارے ہیں ان میں کافی اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے جو شہ وہ دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں میں اس وقت نگلوٹا پوست پوزن جو پلیس پوست ہے یہاں سے ہی یاتری جو ہے یہاں نکلیں گے تقریباً ایک سو پچیز گاریاں یہاں سے نکلیں گے اور میں کیمرمن کو کروں کہ وہ تھوڑا درشی دکھائے آپ کو یہاں جہاں جہاں آپ کو دکھائے دیں گے یہاں پہ صرف آپ کو شدھالو دکھیں گے اس میں کشمیری پندیت بھی ہیں جو یہاں لوکل ڈوگرا ہندوز ہیں وہ ہیں اور مختلف سٹیٹوں سے جو لوگ آئے ہیں یہاں پہ وہ بھی یہاں پہ ہیں اور آپ سیکیورٹی کا دیکھیں سب سے پہلے ہم سیکیورٹی کا دیکھیں کتنا چاکو چوبند ہے سیکیورٹی یہاں پہ ہر جگہ پہ رکھی گئی ہے جگہ جگہ پہ ہم نے دیکھا سنیفر ڈاگز کی مدد لی جا رہی ہے اور سیکیورٹی کو یہاں پہ سخت کر دیا گیا ہے یہاں سے ہی کیونکہ بسے نکل رہیں گی شام تک یہ وہاں تلوم اللہ پہنچیں گی گاندربل پہنچیں گی اور جس طرح ہم نے اتصا کی بات کی تو زبردست اتصا دیکھا جا رہا ہے ہر جگہ پہ یہاں پہ دیرے دیرے جو ہے اب جو بسز ہیں جوووٹیز کو لے کر یہاں پہنچ رہی ہے اور یہاں یہاں سے پھر پھر نکلیں گی میں کچھ لوگوں سے بات کرتا ہوں آپ کا نام کیا ہے مرسلہ جی میرا نامیر جی ہے جا رہے ہیں وہاں جی پھر وہاں ہی جا رہے ہیں کہیں گے کہ اس موقع پہ کیونکہ اب آپ جا رہے ہیں آہ کیا کہیں گے کتنا اتصا ہے ماتا کے درشن وہ بہت اتصا ہے اس لیے آج کل یاتری بہت ہے یہاں سے جا رہے ہیں ماتا کے درشن کے لیے اور اچھی کام نائے مانگنے کے لیے کہ ہمارے جینڈ کے میں حالات وغیرہ ٹھیک ہو جائیں کیا اس کے لیے سارے جائیں گے ادھر دعا کریں گے تو یاتریز تو وہ بہت خوش ہے اس لیے آپ کا نام میرا نام رمیش جی آپ جا رہے ہیں آہ کتنا اتصا ہے ماتا کے درشن کے لیے اور بھگوان نے چاہا تو درشن ہو جائیں گے اچھے ہو جائیں گے اور سب کے ساتھ ہو جائیں گے کوئی خوف تو نہیں ہے کوئی درشن نہیں کوئی بات نہیں ماتا رانی ہمارے ساتھ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ویجوالز میں جو بچے ہیں وہ بھی اچھی خاصی تعداد میں بٹے ایک بڑھ آپ جا رہے ہو نہیں آپ جا رہے ہو یہ بچوں کو بھی آپ لے کے جارے ہیں آنجی بچے بھی جائیں گے ماتا کا درشن کریں گے اور آن جائے گے کہیں گے کچھ میرے ساتھ جا رہے ہیں اپنی بھگا کے ساتھ آپ کیا مانگنے جا رہے ہیں کیونکہ کشمیری پنٹوں کے اگر بات کریں بہت سمجھ جائے ہیں چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ مطلب ہمارا جوہاں کا پرویش ہو جائے اچھی طرح سے ہو جائے وہاں کے لوگ ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں کہ مطلب ہمیں آنے دیں تو ہم ضرور آئیں گے آپ کتنی بار گئے ہیں پہلے ایک دو بار گیا ہوں اس سے پہلے کب اس سے پہلے پچھلے سال سے پچھلے سال تو آپ کچھ ساتھ جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں سے اور ہم بات کریں گے اور دیکھیں بسز میں جو ڈیووٹیز ہیں اُن کے آنے کا ہے اب یہ بسز کچھ دیر کے بعد جس طرح میں نے کہا آ یہ بسز میں جا رہے ہیں کچھ اور جگہوں سے ہم دکھانے کی کوشش کریں گے جو آپ پہلے یہ تصویر نہیں دیکھیں تصویر ہے جہاں جہاں پہ آپ کو لوگ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو یہ لوگ ہی دکھیں گے جو ڈیووٹیز اب یہاں پہ اسمبل ہو رہے ہیں کیونکہ ڈیوزنل کمیشنل رمیش کمار کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پہ اس کو فلیگ آف کریں گے ان کے ساتھ جو پولیس اور سیول انتظامیہ کے لوگ ہوں گے اور جو ڈیووٹیز جو انتظامات کیے گا ہے جی 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 ایک 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 بچی سے ہم بات کریں گے بلکل بلکل سنیحل آپ پہلی بار جا رہے ہیں نہیں وہ ٹائم بات جا رہی ہے دس آپ کو جانے کا ماتا کے درشن ہے کشمیر بھی جانا ہے کیسا لگ رہا ہے کشمیر جانا ہے ماتا کے درشن جانا ہے اپنے روٹس کو واپس دیکھنا ہے اور جاننا ہے کشمیر کو اور تو کافی ایکسائٹڈ جانے کے لئے یہ ایکسائٹڈ ہیں یہ جو ینگسٹرز ہیں جو جمعوں میں ہی پائدہ ہوئے ہیں لیکن کشمیر کی مہک اتنی ہے روٹس اتنے سٹرانگ ہے کہ ان کو بھی لگتا ہے کہ نہیں ہمیں ایک بار تو جانا پڑے گا اور ہریرہ یہی چیز ہم دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں جہاں پہ ہم دیکھیں گے جو بچے ہیں ینگسٹرز ہیں اولڈ ایجڈ ہیں سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں اور اچھی خاصہ اتسا یہاں پہ ہریرہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے جی ہریرہ سمیر میرے ساتھ بنے رہی ہے دوبارہ سے ہم لوٹ کے آپ کے پاس آئیں گے ہم سیدھے منوش کال کے پاس چلتے ہیں منوش جس طرح سے ہم جو شدھالو ہیں جو ڈیووٹیز ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کافی زیادہ جو شو خروش ہے ان میں اتسا ہے اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ماتا کھیر بھوانی کے درشن تو ہوں گے ہی لیکن وہ جو ان کی روٹس ہیں جو ان کی جس کشمیر سے ان کا تعلق رہا ہے وہاں پھر سے ان کو ایک جانے کا موقع مل رہا ہے جہاں بالکل بہرہ رہے ہیں یہ ایک موقع ملتا ہے ہر سال کھیر بھوانی کا جب میلا ہوتا ہے تو شردہ تو ہے ہی ماتا کے ساتھ جو دارمک شردہ ہے کشمیری پرندیتوں کی یا ہندوں کی ہم یہ یوں کہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے لیکن کشمیری مائیگرنٹ جو کی 32 سال سے کشمیر ویلی سے باہر رہا ہے اس کے لئے ایک یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ وہ ایک بار پھر اپنی ماتر بھون میں جائے کشمیر جہاں پر اس کے روٹس ہیں جہاں پر ان کے جہاں پر وہ پیدا ہوئے ہیں یا کچھ بچے جو جمعوں میں یا کشمیر سے باہر پیدا ہوئے ہیں اپنے ماباپ سے ماتا پیتا سے جب وہ یہ سنتے ہیں کہ وہ کشمیر کے رہنے والے ہیں وہاں جو رہن سہن ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں تو ان کے لئے دیفنیٹلی ایک بہت بڑا ایک موقع ہوتا ہے کہ ہر سال یہ جب یہ دن آئے یہ کب دن آئے اور وہ وہاں جائیں اور ہم نے جس طرح سے یہاں بات کی تھی دالوں کے ساتھ ان کا یہی ایک جو ایک خاص بات جو دیکھنے پائی تھی وہ یہ اتسا اس بات کا ہے کہ وہ اپنے وطن کو جا رہے ہیں اور ماتا کھیر بھوانی کے دربار میں جا کے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا پرارتھنا کریں گے تو پرارتھنا یہی ہے کہ وہ وہاں جائیں جب جھکائیں گے تو ماتا سے یہی پرارتھنا کریں گے کہ انہیں ایک بار پھر کشمیر میں رہنے کا موقع مل جائے کشمیر کے حالات ٹھیک ہو جائیں یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھتیس سال گزرنے کے باوجود بھی کشمیری پنڈک ایک بار پھر چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر جائیں وہاں کے حالات صدر ہیں اور یہ جیسا کہ آپ نے کہا یہ موقع ہوتا ہے وہاں جانے کا اور وہاں جب کھیر بھوانی ماتا جو اگر دولمولا گاندربل کی بات کریں گے تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ جو وہاں کی میجورٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں جاتے ہیں اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو یہ ایک دھرم کے ساتھ ساتھ ایک شدہ کے ساتھ ساتھ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی بن جاتا ہے یہ اور وہاں لوگوں کے ساتھ جس طرح سے جو میل ملاک کی ہمیں تصویریں ملتی ہیں تو اس سے ایک بار پھر وہ جو آپسی بھائی چاہ رہا ہے جو کشمیر میں نبوے سے پہلے تھا وہ اب بھی کہیں کہیں وہاں موجود ہے اور وہ بھی ایک وجہ ہے کہ کشمیری پانڈت ہر سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ دن آئیں اور اب جبکہ آج یاترہ جا رہی ہے کہ ساتھ بجے یہ کہا گیا تھا کہ سات بجے یاترہ شروع ہو جائے گی لیکن جہاں سے فلائگ آف کیا جائے گا لیکن ابھی بھی کچھ ویٹ کیا جا رہا ہے ہم جیسے یہاں ہم نے یہاں سے ریپورٹ کی تھی جگتی کیا ہم اب بھی موجود ہیں اب بھی یہاں بسز جو ہیں لگی ہوئی ہیں یاتریوں کا ویٹ کیا جا رہا ہے اور کوشش سرکار کی یہ ہے administration کی یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جانا چاہیں جو ہمارے پاس آنکڑے تھے جیسے میں نے بتایا تھا کہ relief organization نے یہ کہا تھا کہ 42 سے زیادہ کشمیری بندک migrant جو ہیں انہوں نے registration کی تھی حالان کہ تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ یاتریوں کی تعداد جو کھیر باوانی جائیں گے اس سے زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے شدھالو بھی ہیں جو اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں بندہ registration کیے ہوئے کیے بھی چلے جاتے ہیں تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس بار حالانکہ پچھلے سال ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یاتریوں کی جو تعداد ہے وہ بہت کم تھی لیکن اس بار جس طرح کا اتصال ہم نے صبح سے ہی دیکھا ہے جس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ جو لوگ یہاں جوک در جوک آئے ہیں جگتی ٹاؤنشپ کیونکہ سب سے بڑا جو مائیگرنٹ کیمپ ہیں یہاں لگ بک سو کے قریب بسز رکھی گئی ہیں شدھالو کے لیے اور ابھی بھی شدھالو آ رہے ہیں اور کوشش ان کی یہی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی ماتا خیر بھوانی کے لیے روانہ ہو جائیں سمیر کے پاس چلیں گے کچھ شدھالو بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سمیر گاندربل کیونکہ جمہو جمہو کے جمہو سے گاندربل تک اگر فاصلے کی بات کریں تو یہ کتنا لمبا روٹ ہے اور کتنا سمیں لگے گا اور کس طرح کی آرنجمنٹس کیے گئے ہیں دیکھیں اگر میں گاندربل کی بات کروں تو یہاں سے تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر ہے اور شام کو تقریباً پانچ سے چھ بجے کے قریب کہا جا رہا ہے کیونکہ ایک ہی ہالٹ ہے ان کا وہ ہے رامن میں چندرکوٹ میں جہاں پہ ان کو لنچ ہوگا اور اس کے بعد سیدھا سیکیورٹی کی کیونکہ کنسرنز ہیں بیچ میں کہیں پہ بھی نہیں رکنا ہے سیدھا ہی تلملا یہ پہنچیں گے شام کو اور جس طرح کہا جا رہا ہے تقریباً چھے سے ساتھ بجے تک یہ وہاں پہنچیں گے اور اگر ہم شردالوں کی بات کریں دیکھیں اس میں جو شردالوں ہیں ایک بس میں میں ابھی سوار ہوں یہ بس بھی نکلے گی تقریباً آٹھ بجے کے قریب کیونکہ ابھی رمیش کمار جو دوزنو کمیشنر ہیں وہ یہاں پہنچنے والے ہیں اور وہی فلیگ آف کریں گے لیکن اگر ہم یہاں شردالوں کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھیں شردالوں میں ہر ایک ورکے اور ہر ایک ایج کے لوگ ہیں اب بچوں کو دیکھئے جو کبھی کشمیر گئے نہیں ہیں کشمیر میں نہیں جنمے ہیں وہ بھی یہاں پہ کشمیر کی کیونکہ مہک اتنی زیادہ ہے کشش ہے کشمیر کی کہ وہ اپنے روٹس کے طرف جانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ جائیں اولڈ ایج بھی ہیں ینگ سٹرل بھی ہیں کل ملاقے جو اتصال ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر ہے اس کی جو مہک ہے ایک تو ریلجیس پوائنٹ آف یو سے ہے ہی کہ ماتا کے دربار میں جانا ہے لیکن جو کشمیر کی اپنی کشش ہے جو اس کی خوبصورتی ہے جو کشمیری پندر خاص کر اس کے ساتھ ایک اٹیچڈ ہے وہ بھی ایک ریزن ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جانا چاہتے ہیں ہم کچھ لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کا نام ہے بیملہ در آپ جا رہی ہیں پہلی بار جا رہی ہیں کئی دن سالوں سے ہاں ہاں پہلی بار جا رہی ہے کئیسا لگ رہا آپ ٹھیک لگ رہا ہے ماتا کی دربار میں کیا مانگے گی بس شانتی من کی آمن ہوگی بس من کی نمسکار ہم جا رہے ہیں ماتا کی دربار میں درشن کے لیے اور یہ ایک کشش ہے جو کہ ہماری ایک غرصتی مسئلہ ہے اس کے لیے بھی ہم جانا چاہتے ہیں وہاں تو یہاں جو انتظامات ہیں انتظام بہترین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہی ہے سیکورٹی کی بھی انتظامات ہیں اور بات بھی اچھے طرح سے ہیں آپ کا نام کی ہے مہنال صاحب باری مہنال جی آپ جا رہے ہیں پہلے بھی گئے ہوں گے یہ جو چیز ہے آپ کیونکہ ایکسپیرینسڈ ہے آپ نے بہت دنیا دیکھئے کیا چیز ہے جو کشش ہے کشمیر کی ایک تو ریلیجیس پانٹ آفیو سے ہے ہی لیکن کشمیر جانا چاہتے ہیں کشمیری پانٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک موقع ہے کہ آپ پھر وہاں پہ جائیں دیکھیں جنم بومی ہماری ہے کرم بومی ہماری ہے ہم نے ہمارے داداوں پر داداوں نے ماں اپنے جان کھپائی ہے ابھی تک ابھی تک اتحاس بتا رہا ہے کہ کشمیر سے ہندووں کو نکالنے کے اتنے کوئی چانسز ہیں کیا ہے انہوں نے کام لیکن پھر بھی ہم جا رہے ہیں کیونکہ چھوڑیں گے نہیں نہ تو ہم چھوڑیں گے نہ ہمارے بچے چھوڑیں گے نہ ہمارے باپ داداوں نے چھوڑا کشمیر کشمیر تو آخر کشمیر ہے ہماری جانا ہے بلکل سمیر ایک جذباتی رشتہ ہے کشمیر کیونکہ ایک جس طرح سے آپ نے بتایا کہ عقیدت سے جڑا ہوا تو یہ ہائی ہے اور اس کے علاوہ جذباتی رشتہ بھی کشمیر سے ہے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہماری وراثت ہمارے باپ دادا سب وہاں سے جڑے ہوئے رہے ہیں تو کشمیر کو کس طرح سے ہم بلکل بھول سکتے ہیں میں سمیر آپ کے پاس بھی آؤں گا لوٹ کے اور منوج آپ کے پاس بھی آؤں گا کیونکہ ہمیں بہت چھوٹے سے بریک پر جانا ہے جیسے ہی ان گاڑیوں کو ہری جھنڈی دکھائی جائے گی اس وقت ہم آپ کے پاس لوٹ کرائیں گے اور اس پر اور جانکاری لیں گے بہت بہت شکریہ سمیر آپ کا بھی منوج آپ کا بھی ہمارے ساتھ ہو جڑنے کے لیے فیلحال یہاں پر رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے پیٹ سفہ آئیورویدک چورن پیٹ سفہ تو ہر روک دفع زنسکار کے سکشن سہستانوں میں سوکشتہ سے سممدی تو اپائی کیا جا رہے ہیں آئیور سچو اچھ سکشا شریمتی پدما آنگمو کے نردیش پر کالج میں سوکشتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے مارڈل ڈگری کالج زنسکار کے بھون میں لڑکیوں کے سوچالے میں سینیٹری پیڈ وینڈنگ مشین اور انسینیٹر لگائے کیا اس سویدہ کا لاغ اڈھانے والی ودیارتیوں کو کیول پانچ روپیے کا بھوکتان کرنا ہوگا کالج اور اسی پرتشا چھاترہیں سکشا حاصل کر رہی ہیں چھاتروں نے اس عصر پر آئیور سچو کو دھنے والد کیا کانفرنس ہال میں مارڈل ڈگری کالج زنسکار کی بیٹھک پراشے ایم این ایم شبنی کی ادھیشتہ میں ہوئی رحمت اللہ وانی اے ای ای پی ڈیولو ڈی زنسکار سلاکار اتری ایکو ارث ڈیزائن سولیشن اور ان بیٹھک پہ بھاگ لیا سو سر پر مارڈل ڈگری کالج کے تحت ویبھن نرمان پریوجناو کی سمکشہ کی گئی آئیور سچو اچھے سکشہ نے ارسواشن دیا ہے کہ جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا راشی جاری کی جائے گی انہوں نے سمدد ٹھیکے داروں کو ایک مہینے کے بھی تر سمیں سیما پرستد کرنے کے نردش دیئے تاکہ پریوجناو کو نردھارت آودھی کے بھی تر پورا کیا جا سکے ایک طرف پورا دیش ریاضی میں ویشو کے سب سے اونچے ریل پول بننے کے خوشیاں منا رہا ہے بے دینات قبض ہر پرانی قبض ایسی ڈی ٹی وہ آنے پیٹ کی پریشانی میں اپی ہوگی پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع جمہ کشمیر وقف بوٹ کی چیئرمین اور بی جے پی لیڈر درکشہ اندرابی کو دہلی میں دادا صاحب پھال کے آئیکن آوارڈ سے نوازا گیا ہے آپ یہ خاص رپورٹ دیکھیں اور مجھے اجازت دیجئے آدھا جمہ کشمیر وقف بوٹ کی چیئرمین اور بی جے پی نیتا درکشہ اندرابی کو دلی میں دادا صاحب پھال کے آئیکن آوارڈ سے نوازا گیا اس سے پہلے درکشہ اندرابی نے دیش بھر سے چنہت کی گئی مہیلاؤں کو ناری شکتی آوارڈ اپنے ہاتھوں سے دیا انہوں نے سممان کو لے کر کہا جب بھی آپ کے کام کو سراہا جاتا ہے خوشی ہوتی ہے مہیلائیں اچھا کام کر رہی ہیں ناری شکتی آگے بڑھ رہی ہے ناری شکتی ایوارڈ جو ہے اپنے آپ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں اور آپ کو پھر زمانہ بھی یاد کرے اور ایسا کام ہو جائے تو یہ ایوارڈ سے ایک انکریجمنٹ ملتی ہے انکریجب ہوتا ہے انسان حمد بڑھتی ہے اور مہیلائیں آج ہر ایک فیلڈ میں آگے بڑھ رہی ہیں اور پھر اس کو کوئی آگے بڑھ کر ان کو کہیں کہ آپ اچھا کام کرتی ہیں اس کے لیے یہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں بلے ہی ایوارڈ کچھ بھی ہو لیکن ایوارڈ اپنے آپ میں لگتا ہے کہ یہ میرے کام کی سرحانہ ہو گئی ہے میرے کام کو دنیا دوسری نظر سے دیکھ رہی ہے کہ ہاں واقعی میں یہ کام ہے اور جب ناری شکتی آتی ہے تو یہ بڑی بات لگتا ہے کہ ہم میں کوئی شکتی ہے اور ہم اس شکتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہم یہی مانیں گے کہ ایک تو جنہوں نے ہمیں اس کے لیے چنا ان کو بھی ہم شکریہ آدھا کریں گے اور خود کو یہ مانیں گے کہ ہمیں اس سے آگے کام کرنا بی جے پی نیتا اور جمہو کشمیر وقف بورٹ چیئرمین درکشا اندرابی نے نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے جی ٹونٹی سمپن ہوا ہے یہ جمہو کشمیر کے لیے گرب کی بات ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے نیتریت میں جمہو کشمیر وکاس اور شانتی کے راستے پر آگے بڑھا ہے اور نیا جمہو کشمیر بن کر اُبھرا ہے ہم یہ کہیں گے اپنے سرکار کو اپنے پرائم منسٹر صاحب کو الڈی ایڈمنسٹریشن کو کہ ہم سب کشمیریوں کو یہ بہت بہت مبارک ہے اور یہ ان لوگوں پہ ایک اچھا سا دبا ہے جو ہمیشہ کشمیر میں محول خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ آگئے ہیں جو ہمارے سینٹر گورنمنٹ میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا تھا وہ ہو کے رہ گیا اور کیا وہ تیس سال کا جو ایک چپٹر تھا کالا چپٹر کالے دن جو تھے اس کا اب وہ چپٹر بند ہو گیا نائے سرے سے تین سال میں جو پرانے زخموں کا مرحم لگ گیا وہ تین سال میں اور تین سال کے جو ہماری اپلب دیاں ہیں اس پہ ایک ایسا سٹیمپ لگا جی ٹوینٹی سے یعنی جو ہمارے خلاف لوگ بولتے تھے خاص کر اپنے لوگ جو پولیٹیشنز وہاں بیٹھے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہاں امن آئے کیونکہ ان کے اس خاندان سے وہ سرکار باہر جائے ان کے خاندان سے پولیٹکس باہر جائے اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ تباہی رہے نوجوان کبرستانوں میں جائے وہاں خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی وہ جی ٹوینٹی کے بعد اب ان کے جو منگیری لال کے سپنے تھے وہ ختم ہو گئے اندرابی نے کہا کہ جو لوگ جی ٹوینٹی کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں وہ دراصل ان کی راجنیتی ہے جو بھی ودیشی ڈیلیگیٹ جمہو کشمیر سوال اٹھا رہے ہیں گردراصل ان کی راجنیتی ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاوہ کسی کو جمہو کشمیر میں اس کا حق ملے ڈیلی سے نیوز ایٹن کے لیے خورم شہسات کی ریپورٹ